بسم اللہ الرحمن الرحیم پرامیسز کیے گئے تھے جو بادے کیے گئے تھے کہ ہم سرکار میں آتے ہی اقتدار سنبھالتے ہیں ان کو نبھائیں گے وفاق کریں گے وہ نیشنل کانفرنس نے کرنا شروع کر دیا ہے پندرہ مہینے کے بعد یعنی اگلے پندرہ مہینے گزرنے کے ٹھیک بات جب کشمیر کے اندر وہ جو پرانا تعلیمی سیشن تھا وہ پھر سے شروع ہو جائے گا فروری دوہزار پچیس میں سرکار نے اعلان کر دیا ہے کہ نئی ایڈیوکیشن پالیسی اپنی جگہ لیکن جو کیلینڈر یئر ایگزیمنیشن کا ایک سلسلہ چلا گیا تھا مارچ اپریل میں وہ ایکارڈنگلی تبدیل ہوگا ایز پر ویڈر اور کلائیمیٹک کنڈیشنز جب کشمیر کے اندر موسم کی اس حساب کا ہے اس حساب سے جو چیزیں ابھی تک چلتی رہی ہیں تو نووی تک نائنٹھ تک اسی سال سرکار نے کرانے کا فیصلہ پہلی لے لیا تھا کہ ایکزیمن اسی سال کرا لی جائیں گے وہ جو مارچ اپریل تک اور بیچ میں جو ٹائم ویسٹ ہوتا تھا بچوں کا کیونکہ یہ چند باہر کے لوگوں نے بیٹھے ہوئے جن میں بیوروکریٹس تھے انہوں نے فیصلے لیے تھے جن کو پتہ ہی نہیں کپوڑا کدھر ہے سرینگر کدھر ہے دسٹنس کتنا ہے منسپلیٹی لیمٹس میں کتنے ایریاز آتے ہیں باہر کتنے ہیں یعنی وہ دفتروں میں بیٹھ کر جو صرف اے سی کی ہوا کھاتے تھے وہ پولیسی میکرز تھے تو یہی فیصلے اس طرح کے ہوتے ہیں لیکن لوکل لیول پر یا الیکٹیڈ گارورننٹ کا عوامی منتخبہ حکومت کا یہی فیصلہ ہوتا ہے یہی فائدہ بھی ہوتا ہے اور اسی حساب کا فیصلہ بھی تو اب نائند کے بعد ٹین تھ، ٹیون تھ، ٹویلتھ کے لیے فیصلہ لینا تھا کچھ دن پہلے باقی خبر آپ کے سامنے رکھی تھی اب بازہ پتہ طور پر دسویں سے بارویں جماعت کے لیے نومبر، ڈیسمبر جو تعلیمی سیشن تھا اس کی باہلی کر دی گئی ہے لیکن بورڈ آف سکول ایڈوکیشن کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ان جماعتوں کی جو ایگزامز ہوں گے فروری دوہزار پچیس سے شروع کرے اور مارچ کے آخر تک مکمل کرے یعنی ونٹر سیشن سے پہلے پہلے آپ کو جو ہے وہ ایک بریک بھی ملے گا ونٹر سیشن بیچ میں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے فروری اور مارچ کے بیچ میں ایگزام کرا کر یہ تب تک یہ سلسلہ اس کے بعد جو نیکسٹ سیشن ہوگا وہاں راحت مل جائے گی سرکار نے یہ آرڈر دیا ہے کہ ایٹھ کلاس کا جو سالانہ ایگزام ہے سیمیٹیو اسیسمنٹ ہے تعلیمی سیشن دوہزار چوبیس پچیس سے متلکہ سکولو میں منعقد کیا جائے گا آرڈر جاری کیا ہے اور متلکہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ نویں جماعت تک کے لیے نومبر ڈسمبر تعلیمی سیشن کو نافذ کر دیا جائے یعنی وہ اسی سال شروع ہوگا اور باقی آپ کو اگلے پندرہ مہینوں کے لیے انتظار کرنا ہوگا وزراء کی کاؤنسل کے فیصلے کے بعد کشمیر صبح میں اور جمہو میں سرمائی زون کے حوالے سے جو پچھلا جو تعلیمی کیلنڈر تھا نومبر ڈسمبر سیشن اس کی بحالی کو منظوری دے دی گئی ہے اور تعلیمی سیشن یہ جو دوہزار چوبیس اور پچیس کا ہے فرس سے نائن تک پہلی سے نویں جماعت تک طلبہ کے لیے پچھلے تعلیمی کیلنڈر یعنی جو لاسٹ ائر کیلنڈر تھا نومبر ڈسمبر کا اس سیشن کی بحالی کی جائے گی اور ان کے ایکزام نومبر ڈسمبر دوہزار چوبیس کے دوران کرا لیے جائیں گے جو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں دسویں سے بارویں جماعت کے طلبہ کو انتظار کرنا ہوگا پرانا جو تعلیمی سیشن تھا اس حساب سے دوبارہ دوہزار پچیس شبیس سے ان کا کام وہاں سے شروع کیا جائے گا تو موجودہ جو تعلیمی سیشن ہے جو مکشمیر وورڈ آف سکول ایڈوکیشن کو ہدایت دی گئی ہے کہ ٹینٹھ اور ٹویلتھ کے ایکزامز پندرہ فروری دوہزار پچیس سے شروع کر کے مارچ دوہزار پچیس کے اختام تک مکمل کر لیا جائے یعنی اب آپ دیکھے گا یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ مکمل طور پر آہد پندرہ سے سولہ مہینوں کے ویسے تو یہی تھوڑا سا وقت بچا ہے تو کل ملا کر نومبر آدھا گزر گیا اس کے بعد دسمبر ہے فٹ جن اور فٹ سیدہ فیب میں تو ساڑھے تین مہینوں کا منمم آپ کو انتظار کرنا پڑے گا دوبارہ مکمل طور پر ٹریک پر لوٹنے کے لیے پندرہ سولہ مہینوں کا وقت تبھی لگے گا لیکن جو آٹھویں جماعت کا سالہ نا یا جو اینویل ایسیسمنٹ ایکزیم ہے یا سیمیٹیو ایسیسمنٹ ہے تعلیمی سیشن دوہزار چوبیس پچیس کا متلکہ سکولوں میں منقض کیا جائے گا باقی سٹوڈنٹس انتظار کریں مگر سرکار نے جس فیصلے کا انتظار تھا سالہ نا انتہان پندرہ فروری تک منقض کرنے کا ٹین تھ اور ٹویلتھ کا عمر گورنمنٹ نے فیصلہ لے لیا ہے ان تمام لوگوں کو مبارک بات جنہیں اس کے لئے لڑا آوازیں بلند کی صحیح ترک دیئے مناسب باتیں کی گیر ضروری چیزوں سے بچے اور بالاخر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا اس معاملے میں سو تھانکیو سو مچ ایوری بری ہو اس ووچنگ اور جائننگ اس فروم اینی ڈسٹرک اینی بلوک اور اینی پرٹیکلر ایریا آف یونین ٹیرٹری آف جمن کشمیر لڈاکھ والی بھی تھوڑا سا ہم سے سسٹم ان کا الگ ہے لیکن یہ ساری چیزیں کلائیمنٹ پہ دیکھیں جو بہار میں جیسے ایکزام ہوتے ہیں کیرالا میں جیسے ایکزام ہوتے ہیں انوناچل پردیش میں جیسے ایکزام ہوتے ہیں گوہ میزورمال ویس بنگال میں اتر پردیش پنجاب میں جیسے ایکزام ہوتے ہیں کچھ ایریاز جو میکسیمم گرم میں ہیں یا راجستان کے اندر تو ان ایریاز کو کمپیر نہیں آپ کر سکتے جب مکشمیر کے ساتھ تو اس حساب سے یہ فیصلہ بڑا ایمپورٹنٹ ہماری نظر میں اور راحت بھی اساتذہ کو